اسلام علیکم دے انٹرویو کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہنور علی ناظرین دے انٹرویو میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سیونگ کی انویسمنٹ کی اور خاص طور سے یہ انویسمنٹ اور سیونگ کی جب بات کی جاتی ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ اس پہ انفرمیشن بھی لی جائے لیکن یہ بات کریں کہ کلچر جو ہے سیونگ کا انویسمنٹ کا اتنا زیادہ پاکستان میں کیوں نہیں ہے یا کتنا ہے یہ سب آج کے پروگرام میں ہم جانیں گے اور کہا ہی جاتا کہ پاکستان جو ہے دنیا کے ان ممالک میں سے ہے جہاں سیونگ یعنی بچت کا جو رجحان ہے وہ سب سے کم ہے اور اس کی کیا وجہ ہے کیا لوگوں کا بینکس پر یا ان اداروں پہ جو انویسمنٹ جن کے لیے ہمیں کرنی چاہیے جہاں پر ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے اور اگر ٹرسٹ نہیں ہے تو اس کی کیا ریزنز ہیں یا ان کو اس طریقے سے بینیفٹس جو ہیں وہ نہیں ملتے ہیں جو ان کی سوچ ہوتی ہے یا پھر یہ کہلیں کہ ان کی پاس پیسہ ہی نہیں ہے تو بچت کہاں سے کریں وہ سیونگ کہاں سے کریں اس پہ بھی بات کریں گے جو ہمارے گیسٹ ہیں پہلے ان سے آپ کا تعرف کروا دوں ہم ایسا اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر امجد صاحب ہیں امجد وحید سی او نافع فنڈز ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں اسلام علیکم امجد صاحب سب کے آج کے پروگرام میں آج تشریف لائیں آپ اور میں آج کے پروگرام کی مناسبت سے سب سے پہلے خاص طور سے اس کے نام کی مناسبت سے در انٹرویوز کا نام ہے تو آپ سے جانا چاہوں گی آپ کے بارے میں تھوڑا سا کہ آپ نے کہاں سے شروع کیا میں سمجھتی ہوں والنائنر میں تو آپ نہیں بتا سکتے لیکن پھر بھی تھوڑا سا مختصر بتائیے گا کہ آپ کہاں سے لے کے آپ کہاں تک پہنچے ہیں اور یہاں پہ جو نافع کے ساتھ آپ کب سے جو ہے اسوسی ایٹ ہیں میں نے فائنانس اور انویسمنٹس میں ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے امریکہ سے اور نفع سے میں جب سے نفع سٹارٹ ہوا ہے یارہ سال پہلے تب سے میں اس کا چیف ایگزیکٹیو ہوں اور ماشاءاللہ بھی ہم نے پچھلے دو مہینے میں سو روپیہ بھی کروس کر دیا تو اب ہم انویسٹرز کا ہنڈرڈ بلین روپیز منیج کر رہے ہیں جو ایک کافی اچھیومنٹ ہے کوئی بھی میوشل فنڈ کمپنی پاکستان میں یارہ سال میں سو روپے تک نہیں پہنچ سکی اور اس کے لئے ہماری ریٹنگ اب اے ایم ون ہو گئی ہے جس لاس ویک تو یہ ہائیس ریٹنگ ہے جو کسی میوشل فنڈ کمپنی کو مل سکتی ہے اور اس کی جو ریزن ہے وہ ہماری پرفارمنس او فنڈ بڑا اچھا رہا ہے اور سروس تو دو انویسٹرز بڑے اچھی رہی ہے تو ماشاءاللہ یہ میوشل فنڈ کا بزنس اب جنرلی لوگوں کو تو اویرنس بڑھ یہ میوشل فنڈ سکی اور اس میں نفع اللہ کی فضل سے فاسٹس گروئنگ میوشل فنڈ کمپنی ہے بھر صاحب آپ کب سے نفع کے ساتھ ہیں مجھے یارہ سال ہوگے جب سے نفع سٹارٹ ہوا اس وقت سے آپ ساتھ ہیں اچھا ابھی آپ نے خود ہی ذکر کیا کہ ایم ون ریٹنگ پہ آپ پہنچ گئے ہیں میں نے اور بھی بہت سے سوالات ہیں جو میں نے سوچا تھا سٹارٹ میں یہ بات پوچھوں گی یہ پوچھوں گی لیکن آپ نے جب یہ بات کی کیونکہ میں پڑھ بھی رہی تھی اس میں اس سے پہلے ذکر تھا ایم ٹو یہ ریٹنگ کے حساب سے تھوڑا سا یہ سنجھائیں گے ہمیں یہ کیا ہے ایم ٹو ایم ون یہ جیسے آپ نے کہا کہ سو اور اب تک آپ پہنچ گئے یہ کوئی ٹارگٹ جو فکس کی جاتے ہیں ہر سال یا پھر ٹارگٹ چلو سے ہی رکھا جاتا ہے انٹریسٹ میچل فنڈز کی طرف آ رہا ہے دیکھیں بینکوں میں عام طور پر وہی سیونگ کا آپ نے بات کی جو سیونگ ریٹ کم ہے کیونکہ جب لوگوں کو منافع کم ملتا ہے تو پھر وہ سیف نہیں کرتے اور اگر آپ دیکھیں کہ بینکس میں جو تقریباً آٹھ ہزار ارب پڑا ہوئے لوگوں کا نو ہزار ارب کررینڈ اکاؤنڈ میں اور سیونگز اکاؤنڈ میں وہ ایوریج ریٹرن اس پہ تقریباً دھو ڈھائی پرشنٹ کا تو جب دھو ڈھائی پرشنٹ کا ریٹرن ملنا ہے اور انفلیشن پانچ سی پرشنٹ پہ ہو تو لوگ پھر سیف نہیں کرتے نہیں کرتے بلکل میوچل فنڈز میں ہمارے جو ایون جو سیف فنڈز ہیں منی مارکٹ فنڈ یا انکم فنڈ جن کو ہم کہتے ہیں ان کا ریٹرن بھی پانچ پرشنٹ ہے ٹھیک ہے تو وہ اٹریکٹیو ہے مگر لوگوں تک ابھی ہمارا میوچل فنڈز کا میسج پہنچا نہیں ہے لوگوں میں اویرنس نہیں ہے کہ میوچل فنڈز کیا ہیں ایکزیس بھی کرتے ہیں کیونکہ ہمارا بھی جو ڈسٹیبیوشن نیٹ ورک ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہے جس سرہ بینکوں کا ہے تو اس لیے ابھی اویرنس لوگوں میں آئے گی اور ان کو بہتر ریٹرن نظر آئے گا تو وہ پھر سیوئنگ کی طرف ان کا رجحان بڑھے گا اچھا یہاں پہ میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی آپ نے کہا کہ ابھی اس طریقے تک لوگوں تک اویرنس نہیں گئی آگاہ نہیں ہے لوگ آج لوگ سب آپ ایسے پلیٹ فارم پہ موجود ہیں جہاں سے اگر آپ لوگوں کو بتائیں کہ میوچر فنڈس کیا ہیں تو بہت آسان ہی آپ لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں تو میں چاہوں گی کہ میوچر فنڈس کے بارے میں ہمیں تھوڑا ڈیٹیل میں بتائیے آپ میوچر فنڈس ایک پول ہے جہاں پہ سب لوگ آ کر اپنا پیسہ ڈالتے ہیں دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ بینک میں جاتی ہیں آپ کے پاس پانچ لاک ہے تین لاک ہے لاک ہے آپ کو آپ کو بینک بہت ہائی ریٹرن نہیں دے گا کرنٹ ایکاؤن میں پڑا ہوا ہے تو وہ زیرو پرسنٹ ہے سیونگ ایکاؤن میں پڑا ہوا ہے تو وہ تقریباً پونے چار چار پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہے صحیح ٹھیک ہے جب وہی پیسہ ہمارے سب لوگ ہمارے فنڈ میں ڈال دیتے ہیں میوچر فنڈ جسے آپ میوچر فنڈ ہمارا جو منی مارکٹ فنڈ ہم جس کو کہتے ہیں یا انکم فنڈ کہتے ہیں تو ہمارے پاس اربو روپے اکٹھے ہو جاتے ہیں بلینز اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ہم جب نگوشیٹ کرتے ہیں بینک کے ساتھ تو بینک ہمیں کیونکہ ہمارے ماؤنٹس بڑے ہوتے ہیں بلینز میں ہوتے ہیں بینک ہمیں اچھا ریٹ میں دے دیتا ہے یا ہم ٹی بل میں چلے جاتے ہیں تو اس وجہ سے ہم وہی پھر آگے جو انویسٹر کو پاس اون کرتے ہیں ریٹرن وہ بہتر ہو جاتے ہیں تو وہ اس حساب سے کرتے ہیں جو آپ کو بینک سے ملا ہوتا ہے جتنا زیادہ اس سے نفع ملا ہوتا ہے اس میں وہ اپنی فیز کم کر کے اور باقی دے دیتے ہیں تو تقریباً پانچ پرشنڈ کے قریب ہمارا جو انکم فنڈز منی مارکٹ فنڈ ہے وہ تقریباً پانچ پرشنڈ کے قریب ریٹرن اس ٹائم انویسٹرز کو دے رہے ہیں جو کہ بینکوں سے بہتر ہے اچھا آپ نے کہا کہ میوچل فنڈ میں تمام لوگ یعنی اکھٹا ہو کے جو ہے اس فنڈ کو جو ہے کریٹ کیا جاتا ہے یہاں پر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ فار اگزمپل ایک تو یہ کہ کوئی لیمٹ ہے اماؤنٹ کی کہ اتنی آپ کی اماؤنٹ ہوگی تو آپ اس میوچل فنڈ میں جو ہے شیئر کر سکے ڈال سکے شیئرنگ ہی ہوئی نا یہ ایک طرح سے جی مینمم فائیو ساؤزن روپیر ہے اوکے فائیو ساؤزن مینمم فائیو ساؤزن سے بھی اچھا پھر یہاں پر یہ بڑا اچھا آپ نے question کیا اور یہی میوچل فنڈ کا فائدہ کیونکہ بینک میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹا انویسٹر ہے اس کو ریٹرن کاملتا ہے بڑے کو زیادہ ملتا ہے جیسے ابھی آپ نے بتایا آپ کے پاس تو اتنا زیادہ ہوتا ہے بلینز کے اس میں ہوتا ہے تو آپ جا کے جب بینک میں کرتے ہیں اس کا ریٹرن بہت اچھا ملتا ہے بالکل میوچل فنڈ میں ہمیں سب کو برابر ریٹرن دینا ہوتا ہے چاہے وہ پانچ ہزار سے اس نے پانچ ہزار ہو یا پانچ کروڑ ہو یا پچاس کروڑ ہو ہمیں ریٹرن ایک ہی دینا تو اگر ہم پانچ پرسنٹ چھوٹے انویسٹر کو دے رہے ہیں تو پانچ پرسنٹ بڑے کو دے رہے ہیں ہم فرق نہیں کر سکتے اسی لئے میوچل فنڈ کے زیادہ فائدہ چھوٹے انویسٹر کو ہے مگر ابھی یہ ہے کہ ہمارے لئے ابھی ہمارا جو دسٹیبیوشن نیٹ ورک ہے ہماری جو ریچ ہے وہ ابھی اتنی نہیں ہے کہ لوگوں کو پتہ ہو آستہ آستہ میوچل فنڈ اپنی برانچز کھولتے جا رہے ہیں اور اویرنس بڑھتی جاری ہے بٹ اس میں تھوڑا سا ابھی ٹائم لگے گا لیکن ریزن اصل کیا ہے کہ آپ نے کہا ابھی گیارہ سال تو ماشاءاللہ آپ کو ان کے ساتھ ہو جب سی میوچل فنڈ کا آغاز ہوا ہوا یا آپ نہیں دیکھیں نائی ٹی تو بہت پرانا ہے نائنٹین ففٹی فور کا ہے تو پھر ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے لوگوں میں کیوں یہ رجحان ابھی تک نہیں ڈیویلپ ہو سکتا ہے میوچل فنڈ کا جس میں اتنا آپ کو کلیر نظر آ رہا ہے دیکھیں ایک کو میوچل فنڈ والوں کے بھی کچھ اس میں ہے کہ ہم نے اپنی برانچ نیٹ ورک کو بہت زیادہ بڑھائی نہیں ہے کچھ اس میں ریگولیشن بھی ایسے ہیں کہ ہمارے اوپر سختی ہیں کہ ہم ات سے زیادہ فیس نہیں لے سکتے یا یہ نہیں کر سکتے تو ہمارے پاس اتنا منافع نہیں ہوتا کہ ہم بہت زیادہ کیونکہ ہم انویسٹروں کو بہت زیادہ دے رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہمارا اپنا مارجن بہت کام ہوتا ہے بینک پانچ پرشن سپریڈ پہ کام کر رہا ہوتا ہے ہم ایک ڈیویلپ پرشن سپریڈ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا برانچ نیٹ ورک سیٹ کرنا ہمیں مہنگا پڑ جاتا ہے مشکل ہے اتنا آسان نہیں سائی آستہ آستہ مگر یہ ہے کہ میوچل فنڈ کامپنیز کر رہی ہیں ایکسپینڈ کر رہی ہیں اور پھر میوچل فنڈ میں اور آپشن بھی ہیں ایک تو یہ میں نے کہا جو سیف انویسمنٹ ہے ابھی دوسری آپشن کی طرف ہم جاتے ہیں تھوڑا میوچل فنڈ پہ ایک اور میں آپ سے سوال یہ کروں گی کہ میوچل فنڈ میں جس طرح آپ نے کہا کہ انویسٹرز آتے ہیں اور اکھٹا کیا اس میں کوئی لیمٹ ہے کہ بھئی اتنے انویسٹر جو ہیں ایک میوچل فنڈ کے اس میں آسکتے ہیں یا ایک اکاؤنٹ میں آسکتے ہیں کوئی ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے یا اوورال بس اتنا ایوائیڈ ہے کہ جتنے چائے لوگ جو ہیں اس میں میوچلی آکے جتنے آج ہیں دیکھیں پانچ ہزار سے کسی نے آنا ہے تو پانچ ہزار سے انویسمنٹ کر رہی ہیں نہیں آپ میری بات نہیں سمجھ سکے دس لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں اس کے اندر یا دس ہزار دس ہزار بھی ہو سکتے ہیں ہمارے پاس ابھی آلیڈی ہزاروں انویسٹرز ہیں یہ ہمارے انویسٹرز ہیں لنکہ صرف آپ وہ ایم ون تک پہنچے ہیں دیکھیں ایم ون جو ریٹنگ ہے وہ لنک ہے کہ ہمارے فنڈز کی پرفارمنس اور ہماری سے لنک ہے کہ ہمارے فنڈز نے دوسرے فنڈز کے مقابلے میں بہتر ریٹرن دیا بہتر پروفٹ دیا اس وجہ سے ہماری ریٹنگ جو ہے وہ بہتر ہے دوسروں سے ابھی اپنی میوچر فنڈز کا ذکر کہ اب آپ کہہ رہے تھے کہ میں اور آگے اس کے علاوہ بھی کچھ ہیں کیا وہ پینشنز کے بارے میں آئے جو نہیں اسی میں میوچر فنڈ میں ایک تو آپشن یہ ہے نا سیف آپشن ہے کہ آپ منی مارکٹ فنڈ میں آ جائیں جہاں پہ آپ کو تقریباً پانچ پرشنڈ کے قریب سب سے زیادہ بیسٹ یہی ہے سب سے سیف یہی ہے بہتر تو نہیں کہوں گا مگر سیف کس لحاظ سے نکت سیف یہ ہے کہ اس میں آپ کا لوس کر چانس نہیں ہوتا چانسز نہیں ہے بلکہ آپ کو فائدہ ہی ہے فائدہ ہے مگر فائدہ کام ہے پانچ فیصد ہے اس کے مقابلے میں جسرا ہمارا سٹاک فنڈ ہے اب اس میں رسک زیادہ ہے کیونکہ وہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے مگر اس کا ریٹرن بھی پچھلے پانچ سال میں بہت اچھا رہا ہے اس نے پانچ سال پہلے تقریباً ایک دس لاکھ انویس کیا تھا ہمارے فنڈ میں آج اس کے دس لاکھ پینتالیس لاکھ روپے تقریباً ہوگی پچھلے پانچ سال سے لے کے اب تک تقریباً چار فور اینڈا ہاف ٹائمز ٹھیک ہے مگر اس میں اوپر نیچے بھی ہوتا رہتا تو وہ انویسٹرز جو تھوڑے لانگ ٹرم ہے ٹھیک ہے جس کو بھی پیسہ سال نہیں چاہیے دو سال نہیں چاہیے ان کو ہم یہی ڈوائز کرتے ہیں کہ وہ تھوڑا اپنا پیسہ سٹاک فنڈ میں ڈالیں بہت زیادہ گھبرائیں نہیں اگر ٹائم لانگ ہے سٹاک مارکٹ گرتی بھی ہے تو وہ ریکاور کر جاتی اگر آپ کو بیچنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر تو کیونکہ وہ تو لانگ ٹرم کے لیے رکھے ہیں آپ کو سیل کرنے کو سے ضرورت ہی نہیں بیچنے ہی نہیں لیکن اگر کسی کوئی ہے مجھے کہہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی اگلے سال اور میرے پاس دس لاکھ ہیں تو میں اسے کہوں گا بھی سٹاک فنڈ میں ہمارے نہ ہو کیونکہ یہ نہ ہو کہ دس لاکھ سال کے بعد آٹھ لاکھ رہ جائے اور آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے اچھا اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے تو اگر وہ دس لاکھ سے آٹھ لاکھ بھی جائے گا وہ دوبارہ دس لاکھ جائے گا بارہ لاکھ جائے گا چودہ لاکھ جائے گا تو ٹائم اگر آپ کے سائٹ پر ہے تو وہ پیسے وہ ریکیور کر جاتی مارکٹ اور لانگ ٹرم میں جس طرح میں نے بتایا کہ پچھلے پانچ سال میں جس نے ایک لاکھ لگایا تھا اس کے ساڑھے چار لاکھ ہو گئے جس نے دس لاکھ لگایا تھا اس کے پنتالیس لاکھ ہو گئے تو ڈاکٹر صاحب بھی جس طرح آپ نے مثال دی ہو اس سے میں سمجھتی ہوں کہ ہر ایک کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ بھئی جس طرح اگر آپ نے دس لاکھ لگائے ہیں اور اگلے سال آپ نے کہا ایک ایک example آپ نے دیکھئے کہ اسی کی بیٹی کی شادی ہے یا کہیں اس کو خرچ کرنا ہے اسے چاہیے ہوگا اس وقت تو آپ اگر وہ ڈاؤن ہوتی ہے مارکٹ سٹاک مارکٹ کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس وقت تو آپ کے آٹھ لاکھ رہ جائیں گے لیکن آپ جس طرح یہ پانچ سال کی ڈیویشن کا ذکر کریں اس میں کتنی بار مارکٹ جو ہے وہ اپس انڈ ڈاؤنز پہ آئی ہوتی ہے اور میں جو سنتی ہوں خاص سے سٹاک مارکٹ کے بارے میں کہ وہاں پہ جس کے بھی شیئرز ہوتے ہیں اس کو جب ڈاؤن ہوتی ہے تو اس کا اپنے نرف سسٹم بھی اس کے افیکٹ کرتے ہیں پانچ سال کا اگر آپ پیریٹ لیں تو بہت ہی کوئی کم ہی ایسا کوئی ٹائم ہوگا پاکستان کی ہسٹری میں جہاں کوئی انویسٹر پانچ سال سٹاک مارکٹ میں رہا ہو اور اس نے منافع نہ کمایا ہو ٹھیک ہے پانچ سال کا پیریٹ کافی ہوتا ہے جس میں آپ کا اگر مارکٹ گرتی بھی ہے تو سال میں چھے مہینے میں دو سال میں ریکاور کر جاتی ہے تو اگر آپ کے پاس ٹائم آپ کو دو چار سال پیسے نہیں چاہیے آپ لانگ ٹرم لگا رہے ہیں اپنی اپنی ریٹائرمنٹ کے لیے یا بچوں کی تعلیم کے لیے یا بچوں کی شادی کے لیے تو پھر سٹاک فنڈ یا ریل اسٹیٹ دو ہی جگہ ہے جو آپ کا پیسہ گروہ کرتا ہے دیکھیں گروہ آپ کو یا ریل اسٹیٹ میں ملتی ہے یا سٹاک فنڈ یا سٹاک مارکٹ میں ملتی ہے بنکوں میں تو یا ہمارے منی مارکٹ فنڈ بہتر ہیں وہاں پانچ پرشنٹ ہے مگر انفلیشن بھی تقریبا پانچ پرشنٹ ہے تو بس جتنا جو آپ کو مل رہا ہوتا نہیں آپ کا جو ہے بالکل مہنگائی اتنی ہو گئی آج جو چیز لاگ کی سو روپے کی ہے وہی میں نے آپ سے بھی کہنا کہ جب کہتے ہیں کہ لوگ ہماری بچت کا رجحان سب سے زیادہ کم ہے دنیا میں تو پھر یہاں پہ بچت کہاں آؤ جب آپ کے پاس بچت کے لئے کچھ ہے ہی نہیں تو ڈاکٹر صاحب ابھی جو سب سے بیسٹ آپ نے بتایا اب میں جب آپ سے سوال سٹاک مارکٹ کے حوالے سے پہلے پوچھنا ہے سٹاک مارکٹ جب پاکستان سٹاک مارکٹ بنی اس وقت زیادہ کارکردگی بہتر آپ کو نظر آئی ہے اس سے پہلے جو جب کراچی تھا لاہور تھا اس طرح سے تو اس سے کوئی فرق پڑا جب سے پاکستان بنا ہے سٹاک مارکٹ چلی آ رہی ہے تو پی فرق پڑا ویسے اس کے پاکستان سٹاک مارکٹ بننے میں کن آن بہنے میں کی سب کو ڈالز مونے میں لیکن آستا آستا جنیوں کمپنیز کے پروفٹ بڑھتا ہے نا ان کی شیر پرائس اوپر جاتی اور جب شیر پرائس اوپر جاتی تو انیورسٹر کماتا ہے تو اب پچھلے اگر ہم سولہ سال کا ایوریج منافع دیکھیں سٹاک مارکٹ میں تو وہ تقریباً چوبیس پرشنٹ سال کا ہے اس کے مقابل میں جس نے پیسہ پینگ میں رکھا تھا اس کو تقریباً پانچ پرشنٹ سال کا ملا یہاں پہ چوبیس پرشنٹ سال کا ہے تو بہت زیادہ فرق ہے لانگ ٹرم میں جیسے میں نے کہا کہ آپ کو گروت ریل اسٹیٹ میں جس طرح پرائسز بڑھتی ہی جائیں اگر آپ اچھے دس سال پیچھے چلے جائیں بیس سال تیس سال تو پروپرٹی کی پرائسز اوپر ہی گئی ہیں اس طرح سٹاک مارکٹ بھی اگر آپ دیکھیں گی سٹوریکلی تو بڑھتی گئی ہیں بڑھتی گئی ہیں یہ انڈیکس اگر آپ دیکھیں دوزار آٹھ میں پندرہ ہزار تھا آج تقریباً پچاس ہزار بھی چلا گیا اور میری اپنی پیڈکشن ہے کہ انشاءاللہ اگلے چار سال میں یہ ایک لاکھ تک انڈیکس چلا جائے گا ڈبل ہو جائے گا تو لوگوں کو پھر زیادہ مشروع آپ یہ دیں گے اگر لانگ ٹرم کے لیے کریں تو زیادہ اچھا اور خاص طرح سے سٹاک اس میں آ کے کریں تو سٹاک میں کریں لوگ یہ ریلائز کر رہے ہیں کہ جو اپنے شیئر خرید لیا تھا اپنے نام سے یہ خرید لیا وہ خرید لیا اس میں زیادہ رسک بڑھتا ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ میوچرل فنڈ میں آجیں ہمارے پاس ایکسپرٹس ہوتے ہیں اور پھر وہ پیسہ تھوڑا سا زیادہ پریڈنٹلی منیج کرتے ہیں بہتر منیج کرتے ہیں تو آپ کا تھوڑا سا رسک لیول کام ہو جاتا ہے رب صاحب میوچرل فنڈ میں نہ آنے کی وجہات ابھی آپ نے خود بھی ایک وجہ بتائی اس میں کہ ابھی آپ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنے سپریڈ نہیں کیا اس طرح سے آپ اس کو نہیں اس کی مارکٹنگ کر سکیں کہ جس کے تروجوں ہیں لوگ زیادہ آویڈنس حاصل کر سکیں لیکن ویسے اگر آپ دیکھیں کیونکہ آپ اسی فیلڈ سے وابستہ ہو اتنے سالوں سے لوگوں میں کیا وجہ ہے کیوں اتنا زیادہ انویسٹ کرنے کا ہے سیف کرنے کی وہ چیز نہیں ہے کہ ہاں ہمیں کرنا چاہیے آگے کا سوچنا ہے ہمارے کلچر میں تھوڑا شو آف زیادہ ہے اگر آپ دیکھیں جتنا ہم شادیوں پہ خرچہ کرتے ہیں جتنا ہم پارٹیز پہ خرچہ کرتے ہیں تو یہ کلچرل بھی ہوتا ہے ہمارے کلچر میں خرچہ زیادہ کرنا اور سیف کم کرنے کا ایک رواج ہے اگر آپ کچھ دوسرے کلچر میں چلے جائیں تو وہ سیف زیادہ کرتے ہیں ہمارے سے تقریباً ڈبل ہے چائنا کو اس سے بھی زیادہ اور عام طور پہ یہ ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ آپ جتنا آپ کی ٹیک ہوم سیلری ہے جتنا آپ ٹیکس کے بعد گھر لے کے جاتے ہیں سیلری اس کا ٹوینٹی پرشنٹ آپ کو سیف کرنا چاہیے انویسٹ کرنا چاہیے اور وہ عام طور پہ لوگ بھی نہیں کرتے گورمنٹ میں بھی سیونگ کا روشان کام ہے اگر آپ دیکھیں تو ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ ہی چل رہا ہوتا ہے ہمیشہ کوئی سال مجھے یاد نہیں ہے پچھلے تیس سال میں کہ ہم نے کوئی بجٹ سرپلس کیوں مجھے بھی کوئی یاد ہی جب سے میں یہ بجٹ ٹرانسمیشنز کر رہی ہوں یا بجٹ کے پرگرامز کر رہی ہوتی مجھے ابھی تک جتنا گرمنٹ ٹیکس میں کٹھا کرتی اسے زیادہ ہی خرچہ کرتی اور وہ ایک ڈیس سیور سب سے بڑی ڈیس سیور گرمنٹ اور کیونکہ سیونگ نہیں ہوتی تو انویسمنٹ بھی نہیں ہوتی صحیح کہ اب انویسمنٹ نہیں ہوتی تو آپ کی اکانومی گرو نہیں کرتی جاوبز نہیں کریٹ ہوتی بالکل آپ کی جو انکم ہے وہ امپروف نہیں کرتی تو یہ سب لنک ہے اور اب انڈیا میں اگر آپ دیکھیں ان کی میوچل فنڈ انڈسٹری میں ساڑھے پانچ کروڑ انویسٹر ہیں ففٹی فائی ملین ہماری کیا اس وقت صورتحال ہے اور ہماری کیا اس وقت روڑ ادا کر رہا ہے میوچل فنڈز جو ہیں ہماری پوبیلیشن انڈیا سے ون سیونتھ ہے تو اگر وہاں پہ ففٹی فائی ملین انویسٹرز ہیں میوچل فنڈز میں تو یہاں پہ سیونتھ ملین ہونے چاہیے ستر لاکھ اور تقریبا ہماری انڈسٹری میں صرف دھائی لاکھ انویسٹر تو ڈاکٹر صاحب یہاں سے اندازہ کر لیں کہ کیا صورتحال ہے سیونگ اور انویسمنٹ کہاں سے پرمروف کرے گا تو ڈاکٹر صاحب پھر کیا ایسا ہے کہ آپ لوگ جب ظاہری بات ہے سارا سال ہی اس پر کام ہو رہا تھا اور کب سے کر رہے ہیں کیا ایسی کوئی سکینز یا ایسے کوئی مزید ایسے پروجیکٹس لانے کے اس میں ہیں کہ جسے لوگوں کو زیادہ زیادہ اپیلنگ کو اٹریکٹ کریں لیکن ہمیں جسے لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کے لئے لوگوں تک جانے کی ضرورت ہے ہونا یہ چاہیے کہ جس طرح ایک بینک ہے اس کی پندرہ سو برانچز ہوتی ہیں پورے پاکستان میں یا ہزار برانچ ہوتی ہے ہماری بھی ہزار برانچ ہو پانچ سو برانچ ہو مگر وہ برانچی سٹ کرنا ہمارے لئے ایک ایکسپنسف کام ہے کیونکہ ہمارا پروفٹ مارجن کام ہوتا ہے اس میں ہماری جو ریگولیٹر ہے سی سی پی اس سے بات چل رہی ہے اگر وہ تھوڑا سا اپنی پولیسیز میں ایک فلیکسیبیلیٹی کرے کریں اور ہمارا تھوڑا سا روم بڑھائیں کہ ہم برانچ کھول کے اس کو پروفٹ میں لے کے جا سکے تو اس سے امید ہے کہ ہمارا بزنس کافی گروہ کرے گا میرے خیال ہے کہ لوگ کوئی چیز سمجھنی چاہیے اور یہ چیزیں جس طرح آپ نے کہا نا سیونگ کا جب ہماریاں اس وقت رواج ہی نہیں ہے صرف ہماریاں جو ہے شو آف بہت زیادہ کی جاتی ہے اور یقینا ہمیں سب کو نظر آتا ہے دیکھنے میں ہم کپڑوں پہ ہم باقی چیزوں پہ تو خرج کر لیتے ہیں لیکن واقع ہم سیونگ کا نہیں سوچتے ہیں ہر مہینے ہم یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ ہماری سیالری آئے گی تو ہم فلاں چیز ضرور خریدیں گے لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اپنی سالی کا ٹوئنٹی پرسن جس نے آپ آپ نے کہا اگر کریں تو آپ سال میں اگر خاص طور سے میوچل فنڈز میں اگر آ جائیں تو آپ کو چلیں رسکی بھی نہیں ہے کیونکہ زیادہ میرا خیال ہے کہ لوگ اداروں کی طرف جہاں پہ آپ سیونگ کرتے ہیں یا بینکس کی طرف اس لیے بھی نہیں جاتے کہ ان کا یہی ان کی سوچ ہے کہ خدا نہ خاصتہ کوئی ہوا تو ان کے اس پہ اثر پڑے گا یہ مین ریزن تو شاید یہ ہے یہ روکٹ صاحب یہ بھی ون آف در ریزن ہے کہ اگر وہ فیل کریں ویسے تو خیر ہمارے بینکس سیف ہیں اللہ کا فضلہ آج تک ہمارے بینکس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ایون ہمارے جو منی مارکٹ فنڈز ہیں کیونکہ وہ بینکس میں اور گورنمنٹ کے بانڈز میں جاتے ہیں تو وہ بھی سیف ہیں وہاں تک رسک نہیں ہے بڑ جب آپ سٹاک مارکٹ کی طرف جاتے ہیں تو آپ کا رسک بڑھتا ہے مگر آپ کا ریٹین بھی بڑھ جاتا ہے ساتھ دونہ چیزیں لنک ہے لیکن وہ تو آپ نے خود ہی بتا دیا نا کہ سٹاک مارکٹ کی طرف اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو لانگ چرم پلاننگ کر کے آنا چاہیے تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اگر آپ صرف ایک سال کی کریں گے یا چھے مہینے کی کرنا چاہیں گے تو اس میں آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے اور رسک زیادہ ہے اس کے لئے کیونکہ رسک ہوگا تو پھر آپ اس پر انویسٹ بھی کرنے کا نہیں سوچیں گے سب سے مین چیز یہ ہے یہ سیونگ انویسٹمنٹ کی جو ہم آپ سے بات کریں کہ آپشنز کیا کیا ہیں مزید تو کیا کہیں گے آپ دیکھیں جب جو صرف پاکستان میں ابھی انفرسٹریکچر فنڈز نہیں ہیں پاکستان میں ڈیمز بننے ہیں پاکستان میں سڑکے بننی ہیں تو ضرورت ہے کہ انفرسٹریکچر فنڈز ہوں لوگ اس میں اپنا پیسہ انویسٹ کریں وہ آگے اس سے ڈیمز بنیں اس سے آپ کی ٹرانسپورٹیشن ہو آپ کے انفرسٹریکچر فردہ ڈویلپ ہو اسیرے لوگ ٹیکس بھی نہیں دیتے ہیں رجحان بھی نہیں بڑھا کہ لوگ کو نظر نہیں آتا کہ کچھ ہوتا ہے لوگ تو پھر یہ کہتے ہیں ہماریاں پاکستانیوں کا میں سمجھ ہوں ٹیکس ریٹ کو تھوڑا کام کرنا چاہیے اور پھر جو ٹیکس نہ دے اس پہ سختی کرنی اس پہ سختی کرنی جب تک آپ ایکزیمپلز نہیں کریں یہاں پہ امریکہ میں مجھے یاد ہے جب میں امریکہ میں تھا تو ایک ہوتیل کی مالک تھی لیونا ہیمزلی نام تھا اور اس نے ٹیکس نہیں دیا تو اس کو کافی سال جیل ہو گئی تھی وہ بات مجھے آج بھی یاد ہے کہ آج سے پندرہ بی سال پرانی بات ہے تو ایسی ایکزیمپلز پاکستان میں کوئی کریٹ نہیں ہوئی کہ کسی نے کرپشن کی ہو اور اس کو جیل ہوئی ہو کسی نے ٹیکس نہ دی ہو اور اس کو جیل ہوئی ہو جب تک یہ ایکزیمپلز نہیں کریٹ ہوں گی پاکستان میں نہ کرپشن کم ہوگی نہ ٹیکس کلچر ہم روک کریں ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ جو ہمارے پر ایکزیمپلز ہمیں جو نظر آتی ہوں اس میں یہی نظر آتا ہے کہ فلا جگہ کرپشن ہوگی فلا نے اتنا پیسہ کہیں سے لکھلا تو خیر مجھے اس طرح کی باتیں تو نہیں کرنی لیکن میں آپ سے مزید اس سے بات کروں گی کہ سیونگ ریٹ جو ہے اس کررشو کیوں اتنا زیادہ کم ہے کس طرح اس کو بڑھایا جا سکتا ہے مزید اس پر بات کرتے ہیں لیکن یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیے ہیں جی جناب بریک سے آگے واپس بات ہو رہی ہے سیونگ انویسمنٹ کی کہ ہم کس طرح اور کہاں پہ اگر سیف کرتے ہیں پیسہ اپنے پاس تو انویسٹ کہاں کریں ہم ایسا ڈاکٹر امجد وہی صاحب ہیں سی ایو نفع فنڈز اور ان سے ہم پوچھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب بریک سے پہلے میں آپ سے کہہ رہی تھی بڑی ہم نے بریک میں ابھی باتیں کی ہیں لیکن میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ سیونگ ریٹ کیوں کم ہے کیوں اتنا ریشو کم ہے پاکستان میں آپ نے تھوڑی سی وجہات بتائی بھی ہیں اور پوچھوں گی آپ سے بعد میں لیکن ابھی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جب ہم میوچل فنڈز کی بات کریں ہم نفع کی بات کریں تو نفع کے پاس اور کون کون سے ٹائپ کے جو ہیں انویسمنٹ کے پروگرامز ہیں یا کہاں کا اگر میں انویسٹ کرنا چاہتی ہوں ایک ہمارے پاس میڈیم رسک جو تقریباً 50% سٹاک مارکٹ میں ہوتے ہیں اور ایک ہائی رسک جو 100% سٹاک مارکٹ میں ہوتے ہیں اور اس لئے جتنا آپ کا رسک زیادہ اتنا ریٹرن بھی زیادہ ہوتے ہیں جو بیسک آف انویسمنٹ کی اے بی سی ہے وہ یہ ہے لو رسک لو ریٹرن میڈیم رسک میڈیم ریٹرن ہائی رسک ہائی ریٹرن یہ تو بہت آسانی سے سمجھ بھی آگیا اس لئے اب انویسٹر خود فیصلہ کر سکتا ہے اس کو کیا لیول چاہیے صحیح جو لوگ ریل اسٹیٹ میں جاتے ہیں وہ کافی پیسہ کماتے ہیں جو لوگ عام طور پر بینکوں میں رکھتے ہیں انہیں کماتے ہیں اور ہم نے ہی دیکھا ہے پریکٹیس میں ریل اسٹیٹ کی طرف بھی زیادہ تر لوگ گئے اور میں آپ کو بتا ہوں جتنا ریٹرن تقریباً منافع ریل اسٹیٹ میں اتنا ہی سٹاک مارکٹ میں سٹاک مارکٹ میں یہ ہوتا ہے کہ روز ایک ایسی خبر اگر مارکٹ گرتی ہے ہماری سٹاک مارکٹ تقریباً نائنٹی فائی بلین ڈالرز کی سٹاک مارکٹ ہے ٹھیک ہے نا یہ کاروبار ہے یہ نا جو پاکستان کے سارے بڑے کاروبار ہیں وہ سٹاک مارکٹ میں لسٹڈ ہیں اور آپ جا کے جب شیر خریدتے ہیں تو آپ مالک بن جاتے ہیں کاروبار کو اب اس میں اگر ایک پرشنڈ مارکٹ گرتی ہے تو وہ اخبار میں آ جاتا ہے یہ عربوں کا نقصان ہو گیا اچھلی نقصان ایک پرشنڈ ہوتا ہے مگر اخبار والے بھی اس کو اٹھانے کے لئے آج اتنے عربوں کا نقصان ہو گیا پھر اگر مارکٹ نوزار پائنچ سو ارب کی ہے تو وہ ایک پرشنڈ بھی گرے گی تو آپ کا نقصان تو ایسی نائنٹی فائی بلین کا ہے تو اس لئے وہ تھوڑا جو ہے یہ تو اس میں ایک فیئر فیکٹر زیادہ کر دی گیا ورنہ ہم نے اسٹوریکلی دیکھا ہے کہ ریل اسٹیٹ اور سٹاک مارکٹ کا منافع تقریباً برابری ہوتا ہے اور ریل اسٹیٹ یہ ہے تھوڑے ان لیکوڈ ہوتی ہے آپ کو جب بیچنا ہوتا ہے تو آپ کا خرچہ زیادہ ہوتا ہے کوئی باہر ڈھونڈیں وہاں پہ جائیں سٹاک مارکٹ میں آنا جانا بہت ایزی ہوتا ہے کام ان ان گیٹ آؤ اور ریل اسٹیٹ میں اگر آپ ایک پلوٹ لیتے ہیں تو اس پہ آپ کو کوئی منافع نہیں آرہا سٹاک مارکٹ میں آیا ایک ڈیوینڈ دیتی ہیں کامپنی اور دیلی بیس پہ آپ کو پاس چلتا رہتا ہے سٹاک مارکٹ میں اگر اس کے علاوہ یہ ہے کہ کامپنی اب میں اگر فوجی فردلائزر کا شیئر خرید دیا سو روپے کا تو وہ پانچ روپے کا تقریباً شیئر روپے کا ڈیوینڈ دیتی ہیں منافع دیتی ہیں جو میں آگے آپ کو پاس سن کر دیتا ہوں تو اس میں ایک ریگولر انکم بھی آ سکتی ہے اور اس میں آپ کی جو شیئر پرائس وہ بھی اوپر جاتی ہے تو دونوں بینیفٹ آ جاتے ہیں ہمارے پاس جو فنڈ ہیں اس طرح میں نے بتایا لو میڈیم اور ہائی رسک کٹیگری میں ہیں اس میں ہمارے پاس اسلامیک فنڈ کی پوری رینج ہے ریبہ فری فنڈ ہے جو کہ لو رسک فنڈ ہے اسلامیک اسیٹ الوکیشن فنڈ میڈیم رسک ہے اسلامیک سٹاک فنڈ ہائی رسک ہے اور ہمارے پاس تقریباً پچیس تیس عرب روپے لوگوں نے ہمارے اسلامیک فنڈ میں انویس کیا میں آپ سے ابھی یہ سوال کرنے لگی تھی کہ جو بھی یہ کیٹیگریز ہیں تو اس میں سب سے زیادہ لوگ کس کی طرف آتے اسلامیک کیونکہ جو میں نے ابھی پچھلے سالوں میں دیکھا ہے اس میں لوگ کو اسلامیک پوائنٹ آف یو سے بہت زیادہ بینکس بھی میں نے دیکھا ہے بہت سے کہ انہوں نے الگ الگ اپنی برانچیز بھی بنا لی ہیں اسلامیک پوائنٹ آف یو کو رکھتے ہوئے بلکل دیکھیں اگر ہمارا سو روپے آ رہا ہے کرمنشنل میں تو اسلامیک میں پانچ سو روپے آ رہے ہیں سات سو روپے آ رہے ہیں اور ہم نے ابھی نفع اسلامیک سیونگ سینٹرز پاکستان کھولنے شروع کر دی ہیں اور شاید آپ کی بھی ایئی ریزن ہوگی کہ اس وقت لوگوں کا رجحان اس طرف زیادہ ہے اور لوگوں کے پاس آپشنز کام ہیں تو ہم وہ اسلامیک میں آپشنز دے رہے ہیں اسلامیک پینشن فنڈ بھی ہیں اسلامیک میوچل فنڈ بھی ہیں تو پوری رینج ہے پروڈٹس کی لوہ رسک میڈیم رسک ہائی رسک اسلامیک میں تو لوگ زیادہ کس طرف آتے ہیں لوگ کی طرف آتے ہیں میڈیم کی طرف یا ہائی رسک میں ہم اس کی پہلے رسک پر فائلنگ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی رسک کیٹیگری کیا جس طرح جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر پہلے آپ سے کوئی دو چر قویسٹن کرے گا اس کے بعد آپ کو کوئی سبسکرپشن دے گا اس طرح ہم پہلے رسک پر فائلنگ کرتے ہیں انویسٹر کو سمجھتے ہیں آپ کے بچوں کی شادی کا بیہر ان کی تعلیم کا بیہر آپ نے ریٹائر کب ہونے ہے آپ کتنا سیف تو اس کے حساب سے پھر ہم سجس کرتے ہیں اگر تو لگے بھی جس طرح میں نے پہلے ایک زیادہ دی کوئی کسی کی بیٹی کے اگلے سال شادی ہے پھر ہم کہتے ہیں آپ لوگ پہ ہی رہیں اگر وہ کہتے بھی مجھے تو پیسہ تو چار پانچ سال نہیں چاہیے تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم میڈیم پہ لے جاتے ہیں اور پھر انویسٹر خود بھی اپنا فیصلہ کرتا ہے ہم اس کے لیے نہیں کر سکتے الٹیمیٹلی تو انویسٹر نے ڈیسائیڈ کرتے ہیں لیکن آپ لوگ گائیڈ کرتے ہیں کہ اٹلیس یہ تمام چیزیں ہیں اس کو دیکھتے ہوئے آپ آئیں تو لوگ پھر ابھی میرا سوال یہی سی لیے تھا کہ لوگ کس طرف زیادہ آپ کو آتے ہوئے نظر آتے ہیں ابھی تو لوگ دیکھیں سٹاک مارکٹ پچھلے کچھ سالوں سے بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے ہر سال تقریباً بیس پچیس تیس پرشنٹ کا ریٹرن دی رہی ہے تو ابھی تو ہمارا ایٹی پرشنٹ جو پیسہ لوگ انویسٹ کر رہے ہیں وہ سٹاک مارکٹ میں ہی کر رہے ہیں اب اس میں سٹاک مارکٹ میں بھی جس طرح ہم نے بتا ایک وہ فانڈ ہے جو 50 پرشنٹ جاتا ہے اور باقی 50 پرشنٹ سیف انویسٹ میں ہوتا ہے ایک وہ ہے جو 100 پرشنٹ جاتا ہے یہ جو آپ بات ابھی ہمیں اس بریک میں بھی کر رہے تھے کہ ون ایئر اور ٹو ایئر کی جو آؤٹ لوگ اگر دیکھیں تو کس کی سب سے بہتر ہے یا اس میں کیا آنا چاہیے لوگ یا اس کی طرف لوگ آ رہے ہیں سٹاک مارکٹ کے حوالے سے ٹھیک ہے سٹاک مارکٹ اگر ہم آگے کا ویولین فیوچر کر رہے ہیں یہ تو اسٹوریکل ہو گیا نا کہ پچھلے کوئی سالوں میں اس نے بڑا اچھا کام کیا اب ہم بات کرتے ہیں جو آج انویسٹ کرے گا اس کو کیا فائدہ ہوگا کیا نہیں ہوگا تو اس پہ جو کارپیٹ ارننگز کر رہی ہیں جن کمپنیز میں ہم انویسٹ کرتے ہیں تقریباً دس سے پندرہ پرشنٹ تو ان کی ارننگ بڑھ جاتی ہے ان کے پروفٹ بڑھ جاتا ہے اگر ایک کمپنی ہے اس نے سو ملین اس سال کمائے وہ اگلے سال ایک سو دس ملین یا ایک سو پندرہ ملین کمائے گی اس سے اگلے سال اس کا پروفٹ ایک سو تیس ملین پر چلا جائے گا اس سے اگلے سال ایک سو پچاس پر چلا جائے گا تو دون جو اس کا کمپنی کا پروفٹ بڑھے گا اس کی شیئر پرائس بھی اگر آج سو رپے ہے تو وہ ایک سو بیس پر جائے گی ایک سو چالیس پر جائے گی مگر ڈاکٹر صاحب سوری ہے کیا شیورٹی ہے کہ اس کا پروفیٹ بڑھے گئی بڑھتا ہی چلا جائے گا یہ تو شیورٹی نہیں ہوتی کسی بھی بزنس کی یا کسی بھی کام کی یہاں پہی میوچل فنڈ کا یہ آپ کو فائدہ ہے کہ ہم سب کمپنیز کو انیلائز کرتے ہیں ہم ان کی انکم سٹیٹ بینٹ ان کی بیلنس شیٹ ہم جا کے ان کے منجمنٹ سے ملتے ہیں ان کے فیوچر پلانز کیا ہیں اور اس کے حساب سے پھر ہمیں جو لگتا ہے کہ جو کمپنیز جن کا پروفیٹ زیادہ بڑھے گا ہم اس میں چلے جاتے ہیں مگر یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ ہم بھی بعض دفعہ غلط ہو سکتے ہیں کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ بھی ہمیں یہ کمپنی لگ رہی کس کا پروفیٹ بڑھے گا کوئی گورنمنٹ اپنے ریگولیشن چینج کر دیتی ہے کوئی ایمپورٹ ڈیوٹی لگا دیتی ہے کوئی ایسی چیز کر دیتی ہے جہاں پروفیٹ نہیں اتنا بڑھتا یہ لاس بھی ہو جاتا ہے تو اس میں سرٹلی یہ ہوتا ہے مگر ہمارے پاس ایک ٹیم ہے جس کا کام ہی یہ ہے کہ کون سی کمپنیز زیادہ اچھا جن کا پروفیٹ بڑھے گا ان کی شیئر پر زیادہ بڑھے گی اور ہم جا کے وہی جب آپ ہمارے فنڈ میں انویس کرتے ہیں پھر ہم وہ پیسہ ان کمپنیز میں انویس کرتے ہیں اسی لیے جتنی سٹاک مارکٹ بڑھتی ہے اس سے ہمارے فنڈ کا ریٹن زیادہ ہے اگر آپ پچھلے پانچ سال دیکھ لیں دس س ہمارکٹ صاحب یہاں پہ ایک اور اسی کے حوالے سے سوال ہے فار اگزمپل اگر آہ بیڈ لک ہے نہیں اس طریقے سے آپ کو اس کمپنی سے وہ پروفیٹ مل سکا یا وہ آپ کو ریٹن نہیں آیا تو وہاں پہ وہ جو انویسٹر ہے جس نے میوچل فرنڈ میں انویسٹ کیا ہے اس کو ایلیہ آپ کیا کریں گے اس کو کیا وہ جو آپ نے اس سے پرومیس کیا تھا یا جو اس کے آپ کا تمام ہے طریقہ کار اس کے مطابق کی اس کو پروفیٹ دیں گے یا پھر آپ نقصان خود برداشت نہیں کریں گے اس کو برداش کرنا پڑے گا دیکھیں یہ پہلے سے ہے کہ جو پروفیٹ ہے وہ بھی انویسٹر کو جاتا ہے جو لاس بھی ہے وہ بھی انویسٹر کو جاتا ہے یعنی اس چیز کے لئے تیارانا چاہیے ہم نے کہیں نہیں کیا کہ ہم سٹاک مارکٹ فنڈ پہ یا کسی فنڈ پہ آپ کو ایک فکس ریٹن دیں گے جب آپ سٹاک فنڈ میں آتے ہیں تو آپ کو ایک لیول آف رسک ہے اب وہ سٹاک مارکٹ بیس پرشنٹ بڑھتی ہے سال میں دس پرشنٹ بڑھتی ہے چالیس پرشنٹ بھی سال میں بڑھ جاتی ہے یا دس بیس پرشنٹ گر جاتی ہے ہمیں ہمیں اس کا ہنڈر پرشنٹ آئیڈیا نہیں ہوتا یہ ضرور ہے کہ اگر ہمیں لگتا ہے کہ بھی سٹاک مارکٹ گرے گی تو ہم اپنے انویسٹر کا پیسہ سٹاک مارکٹ سے نکال کے کچھ حد تک بینک میں لے آتے ہیں تاکہ اگر سٹاک مارکٹ گرے تو اس کا لوس کم ہو مگر اس میں ہم کوئی چیز گیرنٹی نہیں کرتے ہیں یا پھر کبھی ایسا ہوا کہ جو انویسٹر ہے اس کو ہی نظر آ رہا کہ بھئی اب تو یہ سٹاک مارکٹ ہمیں سیف ڈاؤن ہوتی نظر آ رہی ہے کوئی پتہ نہیں اگلے بھی آئندہ بھی اس پناہ ہو کیا وہ اگر چاہے اپنے جو انویسٹ کیا ہے سیونگ کیے وہ آپ سے واپس لے سکتے ہیں بلکل ایک دن کے نوٹس پہ اگر آپ آج جب ہمیں کی ہیں تو کل سوا پیسہ آپ کے ایک آنڈ میں ہوگا تو آپ کو جب لگے کہ سٹاک مارکٹ میں یا ہمارے سٹاک فرنڈ میں سے آپ نے نکلنا ہے ایسی صورت میں آپ لوگ کوئی کاؤنسلنگ وغیرہ نہیں کرتے ان کی کہ بھئی نہیں ہو سکتا ہے کیا آگے نہیں اگر کسی نے مائن بنایا نکل نہیں تو اس کو ہو سکتا ہے ضرورت ہو دیکھیں لازمی نہیں ہے کہ اس کو پیار ابھی آپ نے جس طرح جب ہم ذکر کرتے ہیں سٹاک مارکٹ کا اور اس پہ جب میں پاکستان سٹاک مارکٹ کا ذکر کرتی ہوں تو اس پہ کافی میں نے شوز کی ہیں تو اس میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے ہر ایک کو لگتا ہے کہ اکانومی کا جو سرکل یا جسے کہنا چاہیے ویل ہے وہ اسی کے ساتھ جھوڑا ہوا ہے تو اگر میں آپ سے اکانومی کی بات کروں اپنے ملک کی اس وقت صورتحال کیا آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں ہم جو ریپورٹس آتی ہیں بڑی بڑی جس میں ہم پاکستان سٹاک کی تو بہت اچھی کارکردگی دیکھ رہے ہیں اور اس کا نا صرف کارکردگی بلکہ اس کی رینکنگ بھی بہت نمبر ون پہ آ گئی تو مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پہ کہاں پہ یہ سب کچھ کیا درست ہے یا آپ اگر اپنی نظر سے دیکھ رہے ہیں اور آپ ظاہری بات ہے کہ آج سے نہیں کب سے اس کے ساتھ اسوسی ایٹ ہیں اور اکانومی پہ نظر ہے آپ کی کیا کہیں گے پاکستان اکانومی کے حوالے سے دیکھیں اکانومی جنرلی تو یہاں سے بہتری کی طرف ہی جاری اس میں اگر آپ دیکھیں ہماری اکانومی گروہ سے چار پرشنٹ تھا تقریباً پانچ پرشنٹ جا رہا ہے امید ہے اب جو بجلی کی سیچویشن اگلے سال سے کافی بہتر ہو جائے گی اور اس سے پھر جو ہمارے جو بزنسز ہیں وہ ان کی پرفارمنسی بہتر ہوگی تو ایک تو بجلی آنے سے بھی ہماری اکانومی زیادہ گروہ کرے گی پھر دوسرا لائنڈ اورٹر سیچویشن کافی بہتر ہوگی ہے تیسرا اگر آپ سرویز دیکھیں بزنس مین کے تو وہ کافی پوزیٹیو ہیں وہ اکسپینشن بھی کر رہے ہیں چوتھا جو سی پیک ہے چائنا پاکستان اکانومی کوریڈور اس کے تحت کافی پیسہ آ رہا ہے سٹکے بن رہی ہیں گوادر بن رہا ہے پاور پلانٹس لگ رہے ہیں تو ان جنرل تو ڈائریکشن اچھی ہے اس میں جو ابھی وری سم چیز ہے وہ ہماری اکسپورٹس ہیں ہماری اکسپورٹس تین سال پہلے پچیس ارب ڈالر تھی اور اب وہ کم ہو کے بیس ارب ڈالر ہو گئی ان کو اصولاً پچیس سے تیس ارب ہونا چاہیی تھا مگر وہ تیس ہونے کے بجائے پچیس سے بیس ہو گئی ہیں یہ ہمارے لیے ایک انسان ہے کیونکہ آپ کو جو ڈالرز آتے ہیں ہم کرزے لے لے کے یورو بانڈ ایشو کر کے آئیم ایف سے پیسے لے کے کب تک چلائیں گے ہمیں اپنی اکسپورٹس کو گروہ کرنا ہے تاکہ ہمیں کسی سے بھیکنا مانگنی پڑے وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کا رول اتنا اچھا نہیں راج اتنا ہو سکتا تھا ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ نے ایک اکسپورٹس کو ایک پیکج دی ہے جس میں ان کو کچھ انہوں نے ریویٹ وغیرہ کی بات کی ہے کیونکہ ہمارا جو اکسپورٹر ہے وہ کمپیٹ کرتا ہے انڈیا بنگلہ دیش چائنہ اور خاص طور پر اگر اب انڈیا بنگلہ دیش دیکھیں ان کی جو بجلی کی کاسٹ ہے گیس کی کاسٹ ہے لیبر کاسٹ ہے وہ پاکستان سے کم ہیں تو ہمارے اکسپورٹے کے لیے پھر ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا انٹرنیشنل مارکٹس میں مشکل ہوتا ہے اس پر میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو کوئی زیادہ دھیان دینا چاہیے تھا اور انہوں نے نہیں دیا بہرحال ابھی ایک پیکج آیا ہے مگر اب اس کا امپیکٹ پوزیٹیو امپیکٹ آتے آتے بھی یہاں سے سال دو سال لگیں گے ابھی جب آپ نے ذکر کیا کہ ہاں ہمیں نظر آ رہا ہے خاص طور سے ہم مگر اسے مجیشیت کے ادباع سے دیکھیں اور جتنی بھی ہمارے پر سپورٹس آتی ہیں بلکل یہ صحیح بات ہو رہی ہے لیکن ان جرنل آپ سے بات کروں گے کہ جنرلی ایک عام آدمی جب سوچتا ہے اس کو تو اپنے سٹینڈر آف لائف کو دیکھ کے جو ہے وہ اندازہ لگاتا ہے کہ ہاں بھئی ہم کی سوسپے کھڑے میں جہاں پہ اگر ہم جب سی پیک کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ہمیں نظر آتا ہے ہمیں اس میں تمام چیزیں کام ہوتا ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں لیکن جو جنرلی میں لوگوں کی باتیں سنتی ہوں اپنے میری جو راؤنڈ ہیں ان میں میں نے جس سے آج ہی سنا کے ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ پاکستانی جو ہیں ان کے لئے اتنے زیادہ مواقع نظر نے آئے جتنے ہمیں اس وقت چائنیز کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لئے مواقع اور ہم یہاں تک دیکھ رہے ہیں کہ آج ہماریاں کوئی اگر کوئی یہاں مارکٹ میں کوئی شاپ کی پر بھی بیٹھا تو چائنیز آج کل یہ اس تک پہنچ گئے ہیں تو ان کے لئے مواقع زیادہ نظر آ رہے ہیں اس لحاظ سے ٹھیک ہے گورنمنٹ کی رسپونسیویلٹی ہے کہ انشور کرے کیونکہ چائنہ پاکستانی مارکٹ کو اپنے پروڈکٹ سے فلٹ نہ کرے ٹھیک ہے ہماری پچھلے کچھ سالوں میں ایکسپورٹ جو چائنہ کو کم ہوئی ہے امپورٹ بڑھی ہے اور یہ ذمہ داری ہے کیونکہ ہمیں اپنے بزنسمن کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے ٹھیک ہے یہ مطلب کیونکہ چائنہ میں تو گورنمنٹ بہت بینفیٹ دیتی ہے اپنے بزنسمن کو وہاں پہ جو کاسٹ ہے بجلی کی یہ وہ تو ہمیں ا اپنے بزنسمن کو گورنمنٹ کا ذمہ داری کی پروٹیکٹ بھی کرنا ہے ایتا سیم ٹائم چائنہ کے یہاں آنے کے بہت سے پوزیٹیف چیزیں بھی ہیں تو اگر اس کو پروپرلی منیج کرے گورنمنٹ تو اس کا پوزیٹیف ایفیکٹ زیادہ ہے نیگٹیف ایفیکٹ کام میں اچھا ایک چیز آپ سے میں نافع کے بارے میں آپ سے بات کروں گی کہ آپ نے اس کے بارے میں یہ تو بتایا کہ یہ یہ ٹائپس ہیں میوچل فنڈز ہیں اس میں خاص طور سے آپ نے لو میڈیم اور ہائی رسک کا بھی بتا دیا ہے لوگ صاحب ابھی جو آپ لوگ چیلنجز فیس کر رہے ہیں اس انڈسٹری کو لیتے ہوئے کیا کہیں گے سب سے بڑا چیلنج کیا ہے آپ لوگ کے سامنے جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ آپ لوگوں نے کر لیا تو شاید لوگوں کا رجحان یا لوگوں میں یہ آرام سے پوز سکے گی کہ لوگ یا یہ کہ لوگوں میں کلچر ڈیویلپ ہو جائے گا ہمارا چیلنج یہ ہے کہ ہم ایک عام آدمی تک پہنچ سکیں تاکہ ہم اس کو ایڈیوکیٹ کر سکیں لیکن اگر آپ کے پاس اگر ایک لاکھ بھی ہے نا جب تک کوئی میں آپ کو بیٹھ کے سمجھاؤں گا نہیں آپ کا کمفرٹ نہیں کہ آپ پیسے انبیسٹ کریں میرے ساتھ اس کے لیے ہمیں اپنی جو ریٹیل ریچ ہے اس کو بڑھانا ہے اس میں جس رمی نے بتایا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں اور تھوڑا ہمیں ریگولیٹر کی یا سی سی پی کی مدد چاہیے اگر وہاں سے میں تھوڑی ہیلپ ہو جائے تو ہم کافی جلدی گروہ کر سکتے ہیں صحیح اور خاص طور سے یہ کہ ہم نے دیکھا کہ ہم بچپن سے پہلے ایک وقت ہوتا تھا کہ یہ لوگوں میں یہ کلچر تھا پیرنٹس میں کہ وہ ایک منی باکس کر دیا کرتے تھے اور بچے جو ہے اپنی پاکٹ منی سے جو ہے سیف کیا کرتے تھے لیکن شاید اب یہ چیز بھی کم ہوتی جاری اور آپ کیا کلچر جب ہی ڈیویلپ ہوتا ہے جب آپ سٹیپ بائی سٹیپ چلیں کیا کہیں گے بالکل ان لوگوں کو بتان کی ضرورت ہے کہ ان کو بیس پرشنٹ آف دیئر انکم سیف کرنا ہے اور اس کا بیس طریقہ ہے کہ آپ کے وہ بینک میں پیسہ آئی نہیں اگر میری تنخواہ لاکھ روپے ہے تو میں اپنی کمپنی سے کہوں کہ بیس ہزار تو پہلی نکال کے اور نفع سٹاک فنڈ میں ڈال دیں تو میرے بینک میں آئے گا اسی ہزار روپے کیونکہ لاکھ آئے گا تو لاکھ خرچ ہو جائے گا تو سب سے پہلے آپ پیسہ اپنی انکم سے نکال کے اس کو انویسٹ کر دیں اور باقی جو بچے ہیں سم روپے صاحب آپ نے خود اتنا اچھا مشورہ جو دیا ہے اس سے میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ کیوں آپ لوگ ہی نفع والے کیوں نہیں یہ چیز کر لیتے کہ کمپنی کے ساتھ جو ہے رابطہ کر لیں اور ان سے کالوریشن کر کے آپ لوگ یہ کر لیں کہ آپ لوگ جو ایمپلوئیز ہیں ان کی جو سیلری ہے اس میں سے ٹونٹی پرسنٹ آپ لوگ ہمیں اس طرح یہ بھی تو بڑا بڑا اچھی سکیم ہو سکتی ہے ہم کرتے رہتے ہیں لیکن ہم اپنے سیمینرز کرتے رہتے ہیں کمپنیز میں جا کے بھی کرتے ہیں فیصلہ تو ایمپلوئی نے کرنا ہے نا کمپنی نہیں کر سکتے دیکھیں نا وہ تو میں کمپنی کو بتا رہا ہوں کہ ایمپلوئی نے اس کو کرنا ہے جب ایمپلوئی کو اس چیز کا بتایا جائے گا نا تو ایکشلی تو تو آپ نے ایمپلوئی کو کرنا ہے وہ پھر ایمپلوئی کو کیا گا کہ جی میری تنخواہ اگر لاکھ روپے ہے تو بیس نظار آپ نفع سٹاک فرن میں ہر مہینے بھیج دیں اور میرے ایک آئی اسی نظار پر تاکہ میں اتنا ہی خرچ کروں گ دنوں میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے چند سالوں میں چلیں جب تک ہم سی پیک کی باتیں کرتے ہیں سی پیک کے کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ تمام چیزیں جو پروجیکٹ پر کام ہو رہا ہے اس کے بعد کیا آپ دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوگی ہے نافع کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کیا کوئی سٹیپس لے رہے ہیں آپ میں جنرل یہ بات کروں گا کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کی جو لائف سٹیل ہے زندگی ہے وہ ہمارے سے بیٹر گزرے گی پاکستان کیونکہ یہاں سے مجھے پا پاکستان اگلے پانچ سال میں ٹیک آف کرتا نظر آ رہا ہے اور جس طرح چائنا نے تیس سال تک آٹھ پرشنٹ نو پرشنٹ گروہ ریٹ اچیف کی ہے انڈیا بھی ابھی تقریباً سات آٹھ پرشنٹ گروہ ریٹ پہ چلا گیا ہے ہم اس میں پیچھے رہے ہیں مگر اگر یہ سی پیک ہوتا ہے بجلی کی سیچویشن بہتر ہوتی ہے اگر ہم تھوڑا سا ایک بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ کر دیں اگر ایک ایک بزنسمن کے پیچھے اتنے اتنے پڑے ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ بزنسمن کو موقع دیا جائے کہ یہاں پہ گروہ کرے لوگوں کا امپلوئے کرے تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہماری گروہ ریٹ انشاءاللہ سیون پرشنٹ ایٹ پرشنٹ سال کی اگلے پانچ سال میں جا سکتی ہے اور بہت اپرچونٹیز ہوں گی ضرورت نہیں ہوگی پاکستانیوں کو کہ وہ باہر جاک کی طرف دیکھیں ان کو یہاں ہی بڑی اپرچونٹیز اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ اپنے جاک اپرچونٹیز کی تو بات کی لیک لیکن جو ایک پاکستانی ہے اس کو جو سب سے مین چیز چاہیے وہ لائن آرڈر بہتر ہوتا ہوا چاہیے جس سے اپنے جان اور مال کا تحفظ ہر ایک کا رائٹ بھی ہے اور راکس صاحب ایک چیز اور کیا ہماریا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ نافع فنڈز میں کہ سب کا میوچل کا جس میں خواتین کے لیے کوئی الگ وہ ہو کہ کیونکہ خواتین میں سیونگ کا رجحان پھر بھی بہت زیادہ ہے کیا کہیں گے آپ بلکل ہے میرے خیالے ہر بیٹھی عورت زیادہ اچھی سی بلکل ایک بہت بڑی فیمل کی مارکٹ ہے جس کو ابھی تک ہم نے پروپلی نہیں کیا ہم نے اس میں یہ کیا کہ اب ہم فیملز بہت سی ہائر کر رہے ہیں بکوز فیملز کمفٹیبل ٹاکنگ ٹو فیملز تو ابھی نافع میں ہمارے پاس تقریباً پانچ چیز سو لوگ ہیں جو ہمارے فنڈز بیچ رہے ہیں اور اس میں اب فیملز کی تعداد کافی بڑھتی جا رہی ہے اور وہی وہ جو کمیٹی والی فیملز ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں تک اگر انسینٹیوز یا جس سے کہنا چ چاہیے کہ ان کے لیے زیادہ بہتر رکھے جائیں بہنگے فیملز تو آپ کا نہیں خیال کہ آئیں گی خواتین ملکل ہمہم اور کمیٹی والی خواتین وہ کمیٹی کا رجحان تھوڑا کمیٹی کا ویسے سب سے میں آپ سے وہی بریک میں بات کری تھی کتنا اچھا ہے یہ کلچر زیادہ ہی ہے ہماری ہاں اور شاید اچھی بات ہے اچھا ہے کہ یہی سیونگ کا طریقہ سب سے بیسٹ ہے کہ اس کا آپ کے پاس جو ہیں آرام سے ایک بڑی اماؤن جو آپ کے ہاتھ میں آجاتی ہے ایک ہی نہیں آگے بڑھے گا جب آپ نے یہ تو ایک کی ہے کہ ایجوکیٹڈ ہوں گے ایجوکیشن ہوگی تو وہی سب سے بڑی کی ہے کہ اس کے لحاظ سے آپ آگے سے آگے بڑھ سکیں گے جس طرح ابھی کل ہی میں بات کر رہی تھی فرس ویمن بینک کی پریزیڈن میرے پروگرام میں آئی تھی تو ان سے یہی بات ہو رہی تھی کہ کیا آج جس طرح ہم دیکھتے ہیں جب ون پرسن بھی نہیں ہوا کرتی تھی خواتین آج فائی پرسن سے زیادہ خواتین جو ہیں اس میں کام کر رہی ہیں بینکن ایجوکیشن پر دیکھیں آپ نے بات کی دھیان دینی کی زیادہ ضرورت ہے ابھی بھی ریالیٹی یہ ہے کہ پانچ کروڑ بچے ہیں پاکستان میں ان میں سے ڈھائی کروڑ سکول ہی نہیں جاتے اور اس میں ہماری جو یہ ریشو ہے یہ سکول انرولمنٹ یہ ایفریکن کنٹری سے بھی نیچے ہے اور ہم تب تک نہیں ڈیویلپ کر سکتے جب تک ہم اس طرح دھیانہ دیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ ٹاپ رائیٹی ایجوکیشن کو رکھیں مگر انفورجنیٹی وہ ابھی نظر نہیں آت انویسٹرز کے لیے کیا میسیج ہے آپ کا نفع کے حوالے سے انویسٹرز کو یہی ہے کہ سیف کریں اور لانگ ٹرم کو مینڈ میں رکھیں اور اپنی انویسمنٹ کو کریں اور انشاءاللہ یہ جو ضروریات آتی ہیں ڈاؤن در روڈ بچوں کی شادی بچوں کی تعلیم گھر بنانا آپ کے وہ سیونگ کام آئے گی جو پیسہ آج آپ میٹرل فنڈز میں سیف کریں گے وہ کل آپ کے کافی کام آئے گی بہت شکریہ روک صاحب آج کی پرگیم میں آپ تشریف لائے اور آپ نے اس حو سے بات کی اور میں ناظرین سے یہی کہوں گی یہاں پہ کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ انویسٹرز میں ایسی جگہ پہ کریں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ جہاں پہ سیف کر رہے ہیں وہاں سے آپ کو اچھا جو ہے ریٹن بھی مل رہا ہے اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ لانگ ٹرم والی جو ہے ہائی رسک والی پہ آپ جائیں کیونکہ ہائی رسک پہ آپ کو منافع زیادہ سے زیادہ ہے میں نے تو یہی اس وقت ریزلٹ نکالا ہے اس بات سے اور اس پہ آپ جب ہی جا سکت جو ہے اپنے جو پیسہ ہے جو سیونگ ہے اس کو انویسٹ نہیں کرنا یا رکھنا نہیں ہے اسی بات کے ساتھ مانور علی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ